بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کا جو سیشن ہے وہ بیسیکلی پیچھ کی میرمنٹ کے حوالے سے ہے اس کی لینٹ اور ویٹ اور آرسو سٹمز کی جو ہے نا میرمنٹ تو یہ بچوں کو بہت کم پتا ہوتا ہے آج بھی میں نے آج ہمارا گلز کا سیشن تھا تو ان کو میں نے کوئی ایک دو قویسٹن کی ہے لیکن انفارچنلی اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی زیادہ کوچیز ٹرینر اس کی طرف کم آپ کو سب سے زیادہ ویڈیوز ملیں گی باولنگ کی بیٹنگ کی ڈریلز کی لیکن اس پہ میرا نہیں خیال شاید آپ کو کوئی ویڈیو ملیں ایک کوچ کی طرف سے یا ٹرینر کی طرف سے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کرکٹ کے سٹوڈنٹ ہیں تو کرکٹ کے سٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ پیچھ کی لینٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی ویٹ کیا ہوتی ہے اس کی لمبائی چڑھائی کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو فٹ میں گاز میں اور میٹر میں بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی چھاسٹھ فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے چھاسٹھ فٹ اور گاز میں یہ بائس گاز ہوتی ہے اور میٹر میں یہ بیس شریہ بارہ میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگر اس کی چڑھائی پہ آئیں تو چڑھائی اس کی گاز میں ہوگی تین شریہ تینتیس گاز اور میٹر میں ہوگی 3.05 میٹر اور اس کی فٹ میں ہوگی 10 فٹ تو یہ بہت ضروری ہے تو آپ کو اس کی کم از کم لمبائی اور چڑھائی کا پتہ ہو ٹھیک ہے جی تو لمبائی اور چڑھائی کے بارے میں یہ ویڈیو بڑی امپورٹن اور اس کے بعد ہے یہ سٹمپس ٹھیک ہے سٹمپس کی انچائی کدھر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی سٹینڈر ہے اس کی 28 انچ ٹھیک ہے جی سٹمپس کی 28 انچ لمبائی ہے یہ زمین سے لیکھے یہاں تھا ٹھیک ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ 9 انچ ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کم از کم یہ بتاؤ اس کے بعد اس کی آگے ذرا آگر عبدالرمان صاحب ذرا آگے دکھائیے یہ جو جہاں میں کھڑا ہوں پیسمنٹ کے لیے یہ بیٹنگ کریز ہے بارڈر کے لیے میرمنٹ میں یہ بارڈنگ کریز آئے گی جب ہم اس کو میر کریں گے اس کو ہم مارکنگ کریں گے تو یہ بارڈنگ کریز کاؤنٹ ہوگی یہ والی یہاں سے لیکھ کر یہاں تک ٹھیک ہے جی یہ فوٹ میں چار فوٹ ہے میٹر میں یہ ایک شریعہ بائیس میٹر ہے ٹھیک ہے جی یہ بارڈنگ کریز ہے یہاں سے یہاں تک یہ والی جو لائن ہے یہ بھی اس کی میرمنٹ اس کو ریٹن کریز بولتے ہیں یہ والی لائن کو جو ریٹن پیچھے آ رہی ہے اس کی میرمنٹ بھی ایک شریعہ بائیس میٹر اور فوٹ میں چار فوٹ ہے یہ جو فرنٹ لائن ہے اس کو پاپنگ کریز بولتے ہیں فرنٹ والی لائن کو ٹھیک ہے یہ بالنگ کریز ہے اور یہ ریٹرن کریز ہے اور اس کی میرمنٹ کا بھی میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا ٹھیک ہے اس کے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اپیپمنٹس ہوئے ہیں اپریٹرز کے مطلق سٹوڈنٹ کو بتایا جائے اس کا سٹینڈر سائز کیا ہوتا ہے اس کا ویڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ گراؤنڈ کی میرمنٹ کیا ہوتی ہے انفیلڈ کیا ہوتی ہے اور پچھ کی میرمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹرمک کی میرمنٹ کیا ہوتی ہے تو یہ جو اپنا ویڈیو ہے یہ بڑی آسانی سے آپ دیکھ کے پچھ اسٹرمک کی میرمنٹ کے حوالے سے بولنگ کریز ریٹرن کریز اور پاپنگ کریز کا آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا ویڈیو دیکھیں پساند ہے تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تھوڑی سی بورنگ ہوگی کیونکہ اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہے تو مجھے میر ہے اتنا لنک کا فیڈبیک بھی ہوگا انچالا پرسو نیکسٹ فرائیڈے کو اسی کے مطلق اس کی دوبارہ ویڈیو بنائیں گے اسی سیشن کی یہ تو آپ صاحب نے بچو یہ یاد کرنا ہے کہ بالنگ پریز کی لمبائی چڑھائی کیا ہے اور پچھ کی لمبائی چڑھائی کیا ہے اور سرمس کی جائیو چڑھائی کیا تیگری تینکیو سو مچ